السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد آج کا ہمارا سبب سورة الملک آیت نمبر انیس بیس اکیس اور بائیس ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اوالم اوالم یرو الالتغیری اوالم اور اور کیا لم یرو انہوں نے نہیں دیکھا آ کیا واؤ اور اوہ اور کیا لم یرو انہوں نے نہیں دیکھا الالتغیری پرندوں کی طرف طویر پرندے الالتغیری پرندوں کی طرف فوقاہم اپنے اوپر فوقاہم اپنے اوپر صافات کہ وہ پرندے کیا ہیں پر پھلائے ہوئے ہیں صافات پر پھلائے ہوئے ہیں وَيَقْبِغْنَا وَيَقْبِغْنَا اور وہ کبھی سکیڑ لیتے ہیں وَيَقْبِغْنَا اور کبھی کیا ہے پروں کو وہ سکیڑ لیتے ہیں مَا يُمْسِقُهُنَّا مَا نَهِي يُمْسِقُهُنَّا تھام رہا انہیں مَا يُمْسِقُهُنَّا نَهِي تھام رہا انہیں إِلَّا مَگَرْ الرَّحْمَانُ الرَّحْمَانُ میں نے شاید آپ کو پہلے بتلایا تھا کہ مَا کے بعد جب إِلَّا آئے گا اس وقت ترجمہ ہم نے نفیقہ کرنا ہے مَا کا مانا ویسے کیا ہوتا ہے جو تو یہاں پر کیا ہے نہیں یہ مَا نَافِيَا ہے مَا نَهِي يُمْسِقُهُنَّا تھام رہا انہیں إِلَّا الرَّحْمَانُ مَگَرْ رَّحْمَانُ إِنَّهُ بے شک وہ بِكُلِّ شَيْئِن ہر چیز کو بصیر خوب دیکھنے والا ہے ہر چیز کو خوب دیکھنے والا ہے اَمَّن آیا کون ہے حَاظَ الَّذِي وہ جو هُوَ جُنْدُ لَكُمْ وَوْ لَشْكَرْهُوْ تُمْهَارَا وہ لَشْكَرْهُوْ تُمْهَارَا يَنْصُرُوْكُمْ تمہاری مدد کرے مِنْ دُونِ الرَّحْمَانُ رحمان کے مقابلے میں اِنِ الْكَافِرُونَ نہیں ہیں کافر اب یہ ان شرطیہ ہے لیکن یہاں پر نہیں کا دجمہ ہوگا کیونکہ اللہ آرہا ہے اِن نہیں ہیں الْكَافِرُونَ اللہ مگر فِي غُرُورِن دھوکے میں اَمَّنْ حَاظَ اللَّذِي یَا كُونَ ہے وہ جو يَرْزُقُكُمْ تمہیں رزق دے ان اگر امسہ کا روک لے رزقہو اپنا رزق بلکہ وہ اڑ گئے بلکہ وہ اڑ گئے ہیں کس میں فِي عُتُوِّن سرکشی فِي عُتُوِّن سرکشی میں وَنُفُورِن اور بِدَقْنے میں وَنُفُورِن اور بِدَقْنے میں اَفَمَنْ يَمْشِ تو کیا وہ شخص جو يمشی چلتا ہے مُقِبَّن الْتَا ہو کر مُقِبَّن الْتَا ہو کر چلتا ہے عَلَا وَجْهِ اپنے چہرے کے بل الْتَا ہو کر اپنے چہرے کے بل چلتا ہے اَحْدَا زیادہ ہدایت والا ہے اَمَّنْ يَمْشِ یا وہ شخص جو چلتا ہے سوییاں سیدھا ہو کر عَلَا سِرَاطِ مُسْتَقِيم سیدھے راستے پر اب دیکھیں اس کی تھوڑی تشریح اور ساتھ میں ترجمہ دوبارہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر اپنی نعمت کا ذکر کیا اور اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت کو بیان کیا عام مشاہدہ کیا ہے کہ جو مادی چیزیں وزن رکھتی ہیں وہ نیچے کی طرف میلان رکھتی ہیں لیکن پرندے وزن رکھنے کے باوجود فضا میں اڑتے پھرتے ہیں اور اڑتے وقت اکثر وہ اپنے پر پھلائے ہوتے ہیں کبھی پروں کو سکیڑ لیتے ہیں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں عَوَلَمْ يَرَوْءِ الَتَّعِير کیا انہوں نے پرندوں کو نہیں دیکھا فَوْقَهُمْ جو ان کے اوپر ہوتے ہیں صَافَاتِن کس طرح کہ وہ پر پھلائے ہوئے ہیں وہ اپنے پر پھلائے ہوئے ہیں وَيَقْ بِزْنَا اور کبھی کبھی وہ اپنے پروں کو سمیٹ لیتے ہیں اب صاف فاطن یہ اسم فائل ہے جو دوام پر یہ دلالت کرتا ہے کہ ہمیشہ وہ اپنے پروں کو کیا ہے پھلائے ہوئے ہیں وَيَقْ بِزْنَا اور یہ فعل مزارے ہے جو تجدد پر دلالت کرتا ہے یعنی فضا کی بلندی میں بلندی میں اڑنے والے پرندے اکثر کیا ہے پر پھلائے ہوئے اڑڑے ہوتے ہیں اور کبھی پر مار بھی لیتے ہیں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں بتاؤ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَان ان کو رحمان کے علاوہ کون ہے جو ان کو تھامے ہوئے ہیں وہ تو گر جانے چاہیے کون تھام لیتا ہے رحمان کے علاوہ کوئی نہیں ہے اِنَّهُ بِكُلِّ شَئِمْ بَصِير وہ ہر چیز کو خوب دیکھنے والا ہے کہ فضاء میں اڑتے پرندوں کو وہی تھامے ہوئے ہیں ہوا میں معلق زمین کو گننے سے بچانے والا وہی ہے آسمانوں کو ستونوں کے بغیر ان کی جگہ قائم رکھنے والا بھی وہی ہے تو الغرض کائنات کی ہر چیز کی مسلسل نگرانی اور دیکھ بال کرنے والا کون ہے اللہ رب العالمین اور اللہ رب العالمین نے سورہ فاطر کے آخر میں فرمایا کہ کہ بے شک اللہ ہی ہے جو آسمانوں اور زمین لو کو تھامے ہوا ہے والا انزالت اگر وہ اپنی جگہ سے ہل جاتے اللہ فرماتے ہیں پھر بتاؤ کون ہے ان کو تھام لے گا اگر وہ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں یہ اللہ رب العالمین نے ان کو تھاما ہوا ہے آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا امن حاضل لذی ہوا جند لکم ینصرکم من دون الرحمن اللہ کہتے ہیں مجھے یہ تو بتلاو کیا رحمان کے علاوہ کوئی ایسا شخص ہے جو اتنی قدرت والا ہو رحمان تمہیں پکڑ لے اور پھر رحمان کے مقابلے میں تمہارا لشکر آ جائے جو تمہاری مدد کرے اللہ کہتے ہیں کوئی نہیں ہے جو تمہاری مدد کر سکتا لیکن کافر لوگ جو ہیں اللہ فی غرور وہ دھوکے کے اندر پڑے ہوئے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی بچا لے گا بچانے والا کوئی نہیں پھر آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اگر اللہ رب العالمین آسمان سے بارش نازل کرنا روک لے زمین کی پیداوار روک دے تمہیں کسی بھی طرح رزق نہ ملے پھر تم کون ہے جو تمہیں رزق دے گا اگر وہ اللہ رب العالمین روک دے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں بلکہ یہ تو سرکشی اور بدکنے میں اڑ گئے ہیں یہ تو نافرمانی ہی کریں گے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قریش مکہ نے نبی علیہ السلام کی جب نافرمانی کی حد کر دی تو آپ علیہ السلام نے ان پر یوسف علیہ السلام جیسی قہ سالی کی بدعا فرمائی تو ان پر پھر ایسا قہد آیا کہ وہ ہٹیاں تک کھا گئے پھر وہ قہد اس وقت دور ہوا جب نبی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی ان کے کوئی لات و منات کام نہیں آئے ابراہیم الاسماعیل علیہ السلام کی تصاویر ان کی مورتیاں کوئی کسی کے کام نہیں آئی اللہ حب العالمین فرماتا ہے اگر رزق روگ لے تو کون ہے جو رزق دے گا افمیمشی مقب بن علا وجیہی یہاں پر اللہ حب العالمین نے مثال بیان فرمائی ہے مومن کی اور کافر کی فرمایا کہ ایک وہ شخص سے جو اندھے مو چل رہا ہے اپنے مو کو گرا کر زمین پر مو کے بل چل رہا ہو اور ایک وہ شخص جو سیدھا چل رہا ہو سرات مستقیم پر چل رہا ہو کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے زیادہ ہدایت والا کون ہے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہدایت والا کون ہوگا وہ ہوگا جو سیدھے راستے پر چل رہا ہوگا جو الٹا ہو کر چل رہا ہوگا وہ ہدایت پر نہیں ہے رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ